السلام علیکم فرنڈز میں ہوں حسین اینا لی اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس بہت ہی امپورڈرن ویڈیو میں فرنڈز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ویکلی پیس پر میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں جو ہوتا ہے فور ایکس فورکاس سے رلیٹڈ جس میں ہم گولڈر کچھ کرنسی پیرز کا انالیسز کرتے ہیں اور ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے ویک میں مارکٹ کی کیا مومنٹ ہو سکتی ہے تو یہ ویڈیو بھی اسی سے رلیٹڈ ہے اس ویڈیو میں بھی ہم گولڈر کچھ کرنسی پیرز کا انالیسز کریں گے اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے ویک میں مارکٹ کی کیا مومنٹ ہو سکتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر نیو ہیں اور بیسک سے ایڈوانس سک کمپلیٹ فور ایکس ٹرڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی بلکل فری میں اور اگر آپ ویڈیو کوٹس کے طور پر فور ایکس ٹرڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ مجھے واتس اپ پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور فرنس اس کے ساتھ ساتھ آپ سبھی کے لیے ایک اپرچنیٹی ہے میرے پاس اوٹو ٹرڈنگ کو لے کر وہ اپرچنیٹی یہ ہے کہ آپ اگر بیگنر ہیں یا اڈوانس لیول پر ٹرڈ کر رہے ہیں یا پروفیشنل ہیں تو آپ سبھی وہ اپرچنیٹی اویل کر سکتے ہیں وہ اپرچنیٹی یہ ہے کہ آپ کے جو فنڈ ہیں وہ آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں رہیں گے اور پھر بھی اوٹو بوٹ کے تھوڑ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈیلی بیس پر ٹرڈنگ کے تھوڑ پروفیٹ شیئر کیا جائے گا آپ کا کپٹل جتنا بھی ہے منیمم ہندر ڈالر ہے ہون ہندر ڈالر ٹو ہندر ڈالر ٹو ہندر ڈالر جتنا بھی ہے اس پر آپ ڈیلی بیس پر اوٹو ٹرڈنگ کے تھوڑ پروفیٹ جنریٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا جو فنڈ ہے وہ آپ کے اپنے پاس دے گا کسی اکاؤنٹ مینجر کو نہیں دینا آپ نے اور نہ ہی کسی سیگنلز کو فالو کرنا آپ نے تو وہ ایک بہت ہی امیزنگ اپرچنیٹی ہے اس کے لیے آپ مجھے وٹس ایپ پر کونٹیکٹ کریں اور لوس کا اس میں بالکل کونسپٹ نہیں ہے آپ میرے سے وٹس ایپ پر اس کی ڈیٹیلز لے سکتے ہیں سیمپلی مجھے وٹس ایپ پر میسیج کر رہے ہیں میں آپ کو اوٹو ٹریڈنگ کی ڈیٹیلز ساری شیئر کر دوں گا اور اسی کے ساتھ ساتھ فور ایس کی لیٹس اپڈیٹس کے لیے اپنا ٹیلی گرم چینل فیس بوک گروپ دونوں چین کر سکتے ہیں ڈیٹیلز آپ کو وہاں پر مل جائیں گی تو بغیر ٹائم بیش کے چلتے ہیں چارٹ پر سٹے وید می جی تو فرنڈز گولڈ کا یہ چارٹ ہے فورا کا ٹائم فریم ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ نے لاس ٹائم اس کو بریک اوٹ کیا اپنے لاسٹ ریزیسٹنس لیول کو جو کہ ایٹین سکٹی نائن کا ریزیسٹنس لیول تھا اس کے بعد پھر مارکٹ نیچے آئی ہے اور یہاں سے مارکٹ نے اگین جیسی یہاں سے ریٹریس کیا تو یہاں سے پتا چل چکا تھا کہ مارکٹ آپ اس کو بریک اوٹ کرے گی اور پرائز نیکس ریزیسٹنس تک جائے گا تو بلکل یہاں سے ایسے ہی ہوئے کہ یہاں سے اس نے بریک اوٹ کیا اور پرائز آہستہ آہستہ نیکس ریزیسٹنس لیول کے پاس پاس گیا یہاں پر اس کا جو ایک ریزیسٹنس زون ہے وہ نائنٹین ٹین سے لے کر نائنٹین سکٹین کے اور مارکٹ اس کے نیچے یہاں بھی نائنٹین زیرو ٹو تک آئی ہے مارکٹ میکسیمم تو مارکٹ میں آپ نے جس یہ وچ کرنا ہے کہ یہاں سے مارکٹ اگر اوپر آنے کے بعد یہاں سے ریجیکٹ ہوتی ہے اس کے بعد اگر مارکٹ اپنے اس لیول پر گر سکتا ہے جو کہ ایٹین سکسٹین نائن کا لیول ہے تو یہاں سے پھر مارکٹ اگر یہاں سے ریجیکٹ ہو سکتا ہے تو مارکٹ سیمپلی اس ڈائٹ اپنے سپورٹ آن ریزیسٹنس کے زون میں موف کر سکتا ہے اور ان کیس اگر اس کو بریک اوٹ کرے تو پھر ٹریس کے پرائزیاں سے مزید اوپر جا سکتا ہے لیکن مارکٹ آلرڈی کافی اوپر آ چکا ہے تو یہاں پر اتنے چانسز نہیں لگ رہے کہ مارکٹ اس کو بھی بریک اوٹ کرے لیکن کہا کچھ نہیں جا سکتا اس کی جو لیٹس اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو میرے ٹیلیگرام چینل اور فیس بک گروپ دونوں میں مل جائیں گی اس کو بریک اوٹ کرتی ہے یہاں پر مارکٹ نے 116.3 سے ریجیکشن لیا اور وہاں سے مارکٹ نیچے گری تھی اور اگر مارکٹ وہاں سے اوپر آئی ہے لیکن مارکٹ میکسیمم 115.9 کے لیول تک آ سکتی ہے لیکن اس کے بعد جب مارکٹ نیچے گری ہے تو یہ جو 200 ایمی کا لیول ہے اس پر مارکٹ فیل حال کے لیے سٹے کر ریا اپنے وچ یہ کرنا ہے کہ مارکٹ اس کو بریک اوٹ کرتی ہے تو ٹریس کر کے پرائز یہاں سے نیچے آئے گا یہ والا جو لیول ہے ون ون فور پائنٹ فور کا یہ کوئی اتنا مین لیول نہیں ہے یہاں سے مارکٹ فری فور آل بھی نیچے آ سکتا ہے یہاں ہستہ ہستہ مارکٹ ویوز میں بھی نیچے آ سکتا ہے تو مارکٹ کا جو مین سپورٹ لیول ہے وہ ہے یہ والا مارکٹ اپنے سپورٹ لیول تک آ سکتی ہے اور اگر یہاں سے مارکٹ ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد مارکٹ اپنے اسی لیول کو پھر بریک اوٹ کرے گا اس لیول کے بہتنی کوئی اہمیت نہیں رہ گی بھی لیکن پھر مارکٹ اپنے اس لیول کو بریک اوٹ کر کے تو اپنے نیکس ریجسنس تک جا سکتا ہے جہاں سے اس نے دو بار ریجیکشن لیا کیونکہ ون ون سکس پوائنٹ تھری کا لیول ہے یورو یو ایس ڈی کو دیکھ لیتے ہیں جی تو پرینڈز یورو یو ایس ڈی کو دیکھا جائے تو مارکٹ اس ٹائم ڈو ہنڈی ایم اے سے نیچے ہے اور لاس ٹائم مارکٹ نے ٹو ہنڈی ایم اے اور اپنے ریجسنس لیول کو بریک اوٹ بھی کیا تھا لیکن اگین مارکٹ نیچے آ چکی ہے تو یہاں پر آپ نے وچ یہ کرنا ہے کہ ایک مارکٹ کا یہ لیول ہے اگر مارکٹ اس کے اوپر آ کے سٹے کرت ہے اور اس کے بعد یہاں سے پول بیک لیتی ہے تو پھر مارکٹ اپنے اس ریجسنس لیول کو بریک اوٹ کرتے گی اور مارکٹ چلی جائے گی اپنے مین ریجسنس لیول تک اگر اس یہاں پر ہولڈ نہیں کرتی تو پھر مارکٹ کو ہم اس کے سپورٹ لیول تک دیکھ سکتے ہیں آپ جو بھی میتھڈ یوز کرتے ہیں اس کے مطابق آپ اس کو شورٹ ٹائم میں جا کے ان ساتھ پیرز میں ٹریڈ کر سکتے ہیں جو بھی جن کے بھی میں آپ کو اوورال سنیاریو بتا رہا ہوں آپ لوگ صرف اس اس طرح دیکھتے ہیں ویڈیو کو کہ بس میں نے بتا دیا کہ یہاں مارکٹ اوپر جائے گی یہاں مارکٹ نیچے آئے گی اس میں ٹیکنیکلی پوائنٹ دیکھا کریں کہ میں آپ کو کنڈیشن بتا رہا ہوتا ہوں کہ مارکٹ اگر یہاں سے جیسے میں نے آپ کو بولا کہ یہاں سے مارکٹ اگر پول بیک لیتی ہے تو پھر مارکٹ کے یہاں جانے کے چانسز ہیں تو یہاں پر آپ اپنے جو آپ کا سٹرٹیجی ہے جو میتھڈ ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے تو یہاں سے آپ کنف ریس کر کے تو کس ڈریکشن میں موف کر سکتی ہے جی بی پی یو ایس ڈی کو دیکھ لیتے ہیں جی بی پی یو ایس ڈی کو دیکھا جائے تو یہاں پر مارکٹ یہاں سے ریجکٹ ہو رہی ہے اپنے اس لیول سے جو کہ 1.364 کا لیول ہے تو یہاں سے مارکٹ اگین ریجکٹ ہوئی ہے اور اگین ریجکٹ ہونے کے بعد مارکٹ یہاں سے 200 ایم کی طرف آ رہی ہے تو یہ جو لیول ہے اس کا 1.3572 کا یہ مارکٹ اس کو بہت بہت پریک اوٹ کر چکی ہے اپ سائیڈ میں ڈ اس کو اتنی ویلیو نہیں دی جا سکتی لیکن مارکٹ اگر یہاں سے نیچے آتی ہے تو اپنے 200 ایم پر سٹے کر سکتی ہے اور اس کے بعد یہاں سے پول بلک لیتی ہے تو آ سکتی ہے اگر اس مارکٹ اپنے 200 ایم پر بھی سپورٹ نہیں کرتی تو پھر مارکٹ یہاں سے نیچے آ سکتی ہے اور یہاں پر نیچے مارکٹ کا یہ میل ایول ون پوائنٹ ڈبل 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 ڈی سیکس زیرو کا تو مارکٹ یہاں تک آ سکتی ہے لیکن یہاں پر کچھ نظر آ رہ رہے ہیں کہ مارکٹ یہاں سے بھی آکے تو ریجیکٹ ہو سکتی ہے اپنے اس لیول سے بھی کیونکہ 1.349 کا لیول ہے یہ لیول آپ اپنے پاس ڈرو کر لیا کریں ویڈیو دیکھنے کے بعد تو تاکہ آپ کو یاد رہے کہ کہاں کہاں سے مارکٹ کے ریجیکشن کے چانچز ہیں یو ایس ڈی کینڈین ڈولو کو دیکھ لیتے ہیں فرنس بس یہ ایک شورٹ سا ویڈیو بنانا ہوتا ہے آپ سب کے لیے کہ آپ کو اووروی ہو جائے کہ مارکٹ آنے والے ویک میں کیا کیسا موف کر سکتی ہے اس میں میں آپ کو کوئی اگزیکٹ سگنل نہیں دے رہا ہوتا باقی لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو ٹیلی گرم چانل فیس بک گروپ دونوں میں مل جائیں گی تو یہاں پر دیکھیں تو مارکٹ کو اس لیول سے ریجیکشن ہو رہی ہے 1.279 کے لیول سے اور نیچے مارکٹ 200 ایم پر سپورٹ کر رہی ہے تو یہاں پر آگے آکے نا کنجسٹیڈ ایریا ہو رہا ہے یہاں پر مارکٹ مزید ٹائٹ رینج میں موف کر رہی ہے تو یہاں سے چانسیز ہیں کہ مارکٹ اپنے اس لیول کو بریک آٹ کر کے تو یہاں سے ٹریس کر رہے اور پرائز یہاں سے مزید نیکس لیول تک آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے جو کہ 1.2876 کا لیول ہے ایک تو یہ چیز اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ جس کے کافی زیادہ مجھے چانسیز نظر آ رہے ہیں مارکٹ جب تک 200 ایم کو بریک آٹ نہیں کرتی تب تک مارکٹ اپنے سپورٹ تک نہیں آئے گی سپورٹ تک آئے گی تو یہاں سے بریک آٹ کرے تو پھر مارکٹ کے مزید نیچے جانے کے چانسیز ہیں مارکٹ اپنے سپورٹ سے ریجیکٹ ہو اور 200 ایم پر اگین آجے تو پھر بھی آپ یہاں سے زیوم کر سکتے ہیں کہ مارکٹ یہاں سے اگین اوپر جا سکتے ہیں نزی ڈی 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 کو دیکھ لیتے ہیں یہ تو نزی ڈی 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 میں بھی مجھے ایک چینل پیٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ اگر چینل کی میڈل لائن سے اوپر رہتی ہے جو کہ 200 ایم سے اوپر ہی بنتی ہے مارکٹ تو اس کے بعد یہاں سے بھی چینل کو بریک آٹ کر سکتے ہیں مارکٹ اگر چینل کے ڈاؤن سائٹ میں آ جاتی ہے تو پھر مارکٹ یہاں پر موف کر سکتی ہے یہ اپنے سپورٹ اور رزیسنس کا زون ہی ہو جاتا ہے لیکن تھوڑا سا ٹائٹ ایلیا ہوگا تو اس کی یہ دو کنڈیشنز ہو سکتی ہیں بقی میری عادت نہیں ہے کہ ایک ویڈیو کو دو سنیریوز بتانے ہیں اور اس کو کھینچ کے لمبا کری جوں اور کوئی دس منٹ کا ویڈیو پان سات منٹ کا ویڈیو میں آپ کو بیس پچیس منٹ کے ویڈیو میں میری ویسی عادت نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کا بھی ٹائم بچے اور میرا بھی ٹائم بچے اور کم سے کم ٹائم میں بہتر سے بہتر آپ کو clarity دی جائے زیادہ آپ کو ایک clear cut overview دیا جائے تاکہ آپ کا ٹائم بھی نہ ویسٹ ہو اور آپ کو ایک overall market کا آئیڈیا بھی مل جائے مزید اگر آپ کو detailed analysis چاہیے ہو تو اس کے لیے آپ مجھے whatsapp پر message کر سکتے ہیں کوئی pair آپ نے add کروانا اور weekly forex forecast میں تو آپ وہ مجھے comment section میں بتا سکتے ہیں مجھے whatsapp پر بتا سکتے ہیں تو یہ تھا ایک short video جس میں میں نے آپ کو کچھ pairs کے بارے میں بتایا کہ آنے والے weekly market کی کیا moment ہو سکتی ہے اور friends اسی طرح اگر آپ forex کا ویڈیو course یا one-on-one zoom sessions join کرنا چاہتے ہیں تو اس کے details آپ کو میرے whatsapp پر مل جائے گی one-on-one zoom sessions 50% discount پر available ہے اور جو forex کا ویڈیو course 90% discount پر available ہے اور auto trading سے related details کے لیے آپ مجھے whatsapp پر message کر سکتے ہیں اور friends forex کے latest updates کے لیے آپ میرا telegram channel facebook group دونوں join کر سکتے ہیں تو friends میں آپ سے ملتا ہوں اپنے next videos میں تب تک کے لیے take care